اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نالچہ پاکستان فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے اگست دو ہزار تئیس کی کافی زیادہ ویکنسز انونس کی ہیں ہم ان میں سے چند کے بارے میں آج ڈیٹیل سے بات کریں گے جس میں پہلی ویکنسی جو کافی امپورٹنٹ ہے وہ سینئر الیمنٹری ٹیچر ڈرائنگ فیمیل کی ہے سکسٹین گریڈ کی یہ جاب ہے اسی طرح ہم جو سیکنڈ ویکنسی کے بارے میں ڈیٹیل سے دیکھیں گے وہ اسسسٹنٹ پروفیسر ہے فیمیل کے لیے یہ ویکنسی ہے اور ایٹین گریڈ کی یہ جاب ہے تیزے نمبر پہ جو ہم ڈسکس کریں گے وہ سیکنڈری سکول ٹیچر ہے ایس 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 ٹی میل سیونٹین گریڈ کے یہ جاب ہے کافی امپورٹنٹ ہے اور کافی زیادہ نوجوان اس کا بھی سبری سے انتظار کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہم ڈسکس کریں گے وہ لیکچرار کی جاب ہے فیمیل کے لیے یہ جاب جائیں اور یہ سیونٹین گریڈ کی ویکنسی ہیں ان سب کے بارے میں آج ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ ان کے لیے کوالیفکیشن کتنی ہے کتنی نمبر آف ویکنسیز انونس کی گئی ہیں اس کے لیے کوٹا سسٹم کیا ہے تمام چیزیں ہم اس میں ڈسکس کریں گے تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اگر ہم سینئر الیمنٹری ٹیچر ڈرائنگ وی میل کی بات کریں تو اس کے لیے جو کوالیفکیشن کوائیڈ ہے سیکنڈ کلاس اور گریڈ سی ماسٹر ڈگری ہو یا بیچلوئر ڈگری چار سالہ انفائن آرٹس پرینٹنگ آٹ اینڈ ڈرائنگ آٹ اینڈ کلاس ویڈ سیکنڈ کلاس اور گریڈ سی ہونا لازمی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایم ایڈ بی ایڈ بی ایڈ آنرز اسوسییٹ ڈیپلومہ این ایڈیوکیشن اور ایکویلینٹ کوالیفکیشن فرام یونیورسٹری ریکنائز بائی ایچی سی تو یہ تمام جو کوالیفکیشن ہے وہ اس ویکنسی پر اپلائی کرنے کے لیے لازمی ہے اس کے بعد اگر ہم ایج لیمت کی بات کریں بیس سے اٹھائیس تک ہے اور جو ایج میرائی دی جاتی ہے پانچ سال اس کو اگر ہم ایڈ کریں تو بیس سے لے کے تیتیس تک کی عمر کی ہواتین اس میں اپلائی کر سکتی ہیں اگر ہم اس کے لیے نمبر آف کینسیز کی بات کریں تو اس کی دو ویکنسیز ہیں منجاب سے ایک اور بلچستان سے ایک اس کی جو پلیسمنٹ ہے پلیس آف پوسٹنگ ہے وہ اسلام آباد ہے اسی طرح جو نیکس ویکنسیز اس کی بارے میں ہم تفصیل سے بات کریں گے وہ اسسسٹنٹ پروفیسر فی میل ہے ایٹین گریٹ کے جاب ہے پرمنٹ ہے اور اگر ہم اس کے کوالیفکیشنز کی بات کریں پی ایچ ڈی ڈگری ان ریلیونٹ سبجیکٹ ویڈ وان ایئر پوسٹ کوالیفکیشن ٹیچنگ ایکسپیرینس ایٹ کالج یونیورسٹی لیول پی ایچ ڈی ڈگری ہو اور ایک سالہ کا کالج یا یونیورسٹی میں پڑھانے کا تیچنگ کا تجربہ ہو یا ایمفل ڈگری ان ریلیونٹ سبجیکٹ ویڈ 3 ایئر پوسٹ کوالیفکیشن ٹیچنگ ایکسپیرینس ایٹین کالج یونیورسٹی لیول یا ایمفل کیا ہو اور اس کے ساتھ تین سال کا کسی بھی کالج یا یونیورسٹی میں پڑھانے کا ایکسپیرینس ہو اور سیکنڈ کلاس اور گریٹ سی ماسٹر ڈگری ان ریلیونٹ سبجیکٹ ویڈ 5 ایر پوسٹ کوالیفکیشن ایچنگ ایکسپیرینس کالج یونیورسٹی یا اگر ایمفل اور پی ایچ ڈی نہیں کیا ہوا ماسٹر ڈگری کے ساتھ پانچ سال کا کسی کالج یا یونیورسٹی میں تیچنگ کا ایکسپیرینس ہونا لازمی ہے اب اگر ہم اس کے کٹیگری کی بات کریں کٹیگری اے میں ہیلت اینڈ فیزیکل ایڈوکیشن کی ایک وکنسی ہے ہسٹری کی بھی ایک وکنسی ہے اسلامیات کی ایک وکنسی ہے تینوں کی ایک ایک وکنسی ہی اس میں انکلیوڈ ہے اگر ہم ایج لیمت کی بات کریں تو پتچیس سے پہنتیس سال تک ایج لیمت اکسپٹیبل ہے میکسیمم ایج فاردی کینیڈیٹ ہولڈنگ پی ایچ ڈی ڈگری شیل بھی تلڈی ایٹ ایر وہ کینیڈیٹ جن کے پاس پی ایچ ڈی ڈگری ہے ان کی جو میکسیم ایج لیمت پلس فائف یور ایج ریلیکسیشن این اپری ایج لیمٹ اور پانھ سال کی رائیت بھی اس میں انکلیوٹ ہوگی اب اگر ہم ان ویکنسیز کی الوکیشن کی بات کرتے ہیں پنجاب سے ایک سندھ سے ایک سندھ رولر سے دو ویکنسیز ہیں پاکستان میں کسی بھی جگہ ہو سکتی ہے کینڈیٹ کو اپلائی کرتے ہوئے لازمی طور پر منشن کرنا ہے کہ وہ کس ویکنسی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اے جو ہے وہ ہیلتھ اینڈ فیزیکل ایڈوکیشن کے لیے ہے بی جو ہے وہ ہسٹری کے لیے ہے سی کٹیگری جو ہے وہ اسلامیات کے لیے ہے اب ہم سیکنری سکول ٹیچر ایس ایس ٹی میل سیونٹین گریٹ کی اجاب کی بات کرتے ہیں اس کی ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم کوالیفکیشن کی بات کریں سیکنڈ کلاس اور گریڈ سی ماسٹر ڈگری ویڈ بی ایڈ ماسٹر ڈگری ہو اور ساتھ بی ایڈ کیا ہو اور ایم اے ایڈوکیشن ایم اے ایپی ایم فرام ایریک گرائز بی ایڈیو نیورسٹی بائی ایچ ایسی یا ایم اے ایڈوکیشن کیا ہو یا ایم اے ایپی ایم کسی بھی ریکنائز ایچ ایسی ریکنائز ایڈیو نیورسٹی سے کیا ہو اب اگر ہم ایج لیومنٹ کی بات کریں ٹوئنٹی ٹو ٹو ٹھلٹی بائی سے تیس سال تک اس کی ایج لیومنٹ ہے جس میں پانچ سال رائیتی بھی شامل ہوں گے یعنی کہ بائی سے پینتی سال تک کے کینڈیڈیٹ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اب ہم نمبر آفگینسی کے ایلوکیشن کے بات کرتے ہیں ایکس فارٹا مینورٹیز نان مسلم کوٹا ایک ازاد جمہ کشمیر کی ایک وگینسی ہے پوسٹنگ کسی بھی جگہ پاکستان میں ہو سکتی ہے اب اگر ہم پرنسپل وائس پرنسپل ہیڈ مستر کے وگینسی کی بات کریں جو کہ نائنٹین گریڈ کی جاب ہے اس کے لیے جو منیمم کوالیفکیشن رکوائر ہے 2nd class or grade C master degree with BA Ed Honours BA Ed or equivalent qualifications from a recognized university by HAC 12 years post-qualification teaching experience including at least 3 1 over 2 years of administrative administrative experience recognized Nou institute Situation سے پہلے بارہ سال کا کم سکم پوسٹ ایکسپیرینس ہو اسی طرح ساڑھے تین سال تک تقریبا جو ہے ایڈمنسٹریٹر ایکسپیرینس میں کسی بھی ریگرگنائز ایڈوکیشن انسٹیوٹ میں ایکسپیرینس ہونا لازمی ہے ایج لیمنٹ کی بات کریں بتیس سے چالی سال تک اور اس میں پانچ سال جو ہے رائیتی اپر ایج لیمنٹ کی رائیتی کی رائیت کو بھی انکلیوڈ کر سکتے ہیں جو اگر تقریبا 45 یار بنتی ہے یعنی کہ 32 سے 45 تک کے ایج لیمنٹ کے اپلائی کر سکتے ہیں اگر ہم ایکسپیرینس کی بات کرتے ہیں گلکٹ بلستان منورٹیز جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں جو کہ ایک وکنسی ہے پلیس پلیس آف پوسٹنگ اینیویر این گلکٹ بلستان اس کے بعد ہم کافی زیادہ امپورٹنٹ وکنسی کی بات کرتے ہیں جو کہ لیکچرار فی میل کی ہے سیونٹین گریٹ کی یہ جاب ہے اور اس کے لیے جو مینیمم کولیفکیشن رکوائر ہے وہ سیکنڈ کلاس اور گریڈ سی ماسٹر ڈگری آر کوئیڈ کولیفکیشن سبجیکٹ ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے کم کم سکم سی گریٹ کے ساتھ اب ہم کٹیگری کی بات کریں گے کے کون کون سے سبجیکٹ اس میں انکلیوڈ ہیں سب سے پہلے کٹیگری اے ریبک ہے اس کی دو وکنسی ہیں کٹیگری بی بائیالوجی ہے اس کی بھی دو وکنسی ہیں کٹیگری سی بوٹنی اس کی بھی دو وکنسی ہیں کٹیگری ڈی بزنس ایڈمیسٹریشن اس کی ایک وکنسی ہے کٹیگری ڈی ایک کمیسٹری اس کی چھے وکنسی ہیں کٹیگری ایف کامرس اس کی ایک وکنسی ہے کٹیگری جی اکنومکس اس کی ایلیون اس کی گیارہ وکنسی ہیں اسی طرح کٹیگری ایچ اس کی انگلیش اس کی فیفٹین وکنسی ہیں کٹیگری آئی فائن آرٹس اس کی ایک وکنسی ہے کٹیگری جی ہسٹری اس کی دو وکنسی ہیں کٹیگری K Health and Physical Education اس کی بھی دو وقانسیز ہیں کٹیگری L Information Technology اس کی بھی 11 وقانسیز ہیں کٹیگری M Islamic Studies اس کی 3 وقانسیز ہیں کٹیگری N Mathematics اس کی 11 وقانسیز ہیں کٹیگری O Park Study اس کی دو وقانسیز ہیں کٹیگری P Pursurean اس کی دو وقانسیز ہیں کٹیگری Q Physics اس کی 10 وقانسیز ہیں اسی طرح ہم بات کریں کٹیگری R Political Science اس کی 3 وقانسیز ہیں کٹیگری S Psychology اس کی دو وقانسیز ہیں کٹیگری T Public Administration اس کی ایک وقانسیز ہے کٹیگری U Sociology اس کی دو وقانسیز ہیں کٹیگری V Statistics اس کی 3 وقانسیز ہیں کٹیگری W اردو اس کی 4 وقانسیز ہیں اور کٹیگری X زوالوجی اس کی دو وقانسیز ہیں تو یہ وہ تمام کٹیگری تھیں جو کہ سبجیکٹ وائز ہیں مطلقہ سبجیکٹ میں ماسٹر ڈگری کی کوالیفیکشن ہکنے والی فی میل کینڈیٹ اس میں اپلائی کر سکتی ہیں اب اس کے بعد اگر ہم ایج لیمٹ کی بات کریں بائی سے اٹھائی سال اس کی ایج ایج اس میں پانچ سال جو رائیتی اپر ایج لیمٹ بلو ہے وہ بھی اس میں ایڈ ہوں گے تو اس کی ایج لیمٹ بائی سے لے کے تیتی سال تک ہوگی اگر ہم اس کی وقانسی کی الوکیشن کی بات کریں ہم ایج لیمٹ بلو ہے اس کی ٹوٹل ویکنسی ہیں جس میں اگر ہم میرٹ کی بات کریں آٹھ میرٹ پہ ہیں پنجاب کی بات کریں ففٹی منجاب کی ہیں اسی طرح ہم سندھ کے بات کرتے ہیں ٹویلو سندھ کے سندھ سے ہوں گی سندھ رولر سے ٹویلو ہوں گی سندھ اربن سے جو ہے وہ آٹھ ہوں گی خیبر پہتو ہوں اس کی بات کرتے ہیں اس میں ٹویلو ویکنسیز ہوں گی اسی طرح بلوچستان سے سکس ایکس فارٹا سے جو ہے تین ازاد جمع کشمیر سے دو پلیس آف پوسٹنگ کی بات کریں تو پاکستان میں کسی بھی جگہ جوانا اس کی پوسٹنگ کی جا سکتی ہے تو یہ وہ تمام ویکنسیز تھیں جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے حال ہی میں انونس کی ہیں